ہم اس ٹرم کٹورا جھیل کے اوپر ہیں ہم نے کشتی رانی کی ہے ہم نے کشتی کی جو ہے نام ملتر ایمبریٹ ہے کوئی ہزار پہ لے رہے ہیں کوئی ہزار پہ لے رہے ہیں کوئی دو ہزار لے رہے ہیں مختلف ہے ان کی اور سپیڈ کے مطابق ہے کوئی قید ہے کہ آپ خود چلیں اس کا ریٹ کم ہے جو کہتے ہیں کہ سپیڈ کے جائے اس کا دو ہزار پتی سو لیتے ہیں جو نار مل جائے تو اس کا ہزار پہ لیتے ہیں ایک کشتی میں جو چار پائنٹ بندے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت ہے ہم ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھائی ہے کہ وہ ہم نے مہنگو پارٹی کی ہے اور یہ جھیل کے درمیان میں ہم مہنگو لکھے آئے تھے اپنے علاقے سے اور اس نے درمیان میں روکے ہمیں چاروں طرف کا ویو دکھایا بہت خوبصورت ویو ہوا ہے اور سیڈ پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ویو ہوتا ہے لیکن جب ہم اس جھیل کے درمیان میں پہنچیا اور وہاں سے اسے معلوم آت لیا ہے تو ہم نے پوچھا کہ یہ اس کی گہرائی کتنا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی گہرائی جو ہے وہ تقیبا ڈیٹھ سو فوٹ ہے ڈیٹھ سو فوٹ ہے نیچے کافی گہرائی ہے اور پانی اچھا ہے کھنڈا پانی ہے چشمے کا پانی ہے جب بھی آپ آؤ یہاں مہنگو پارٹی کرو یا کچھ بھی کرو یہاں پہ گندگی نہیں پھیلنے ہم نے یہ دیکھا یہاں خوبصورتی ہیں بہت اچھا لگا اور نارس سارو آپ کو تسا لگا جی ہمارے بھی یہاں پہ جو انتظامیاں ہیں لوکل سفائی سترائی کا قدر خیال رکھ رہی ہے اور جو سیاہتے ہیں ہم کی تو اکثر دنوں کی آتے بکری ہوتی ہیں وہ یہی کرتے ہیں بھی کھایا پیا اور پھینکا گیا یہ بہت بری بات ہے یہ میرا پیغان ہے خصوصی طور پر آپ سب دوستوں کے لئے کسی بھی سیادی مقام پر اگر آپ پاتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے کرتے اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے میں ہی اپنا کردار ادا کریں اور آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے گندگی نہیں پھیلانی ایسی خوبصورت جگہوں پر آپ نے کھانا پینا جو بھی کچھ کرنا کرانا ہے اس کا آپ جو ایکسٹرہ بیسٹ ہوتی ہے اس کو کٹھا کر کے ایک سائیڈ پہ چاہیے ہوتے ہیں گسپن اس میں ڈالیں تاکہ جامعہ اس کو مقصورت جگہ پہ جا کے اس کو دفت کریں اور یہ جو دوستی نظارے ہیں کشتی رہنے کیے ہیں ماشاء اللہ بہت مزہ آیا ہے پانی تلک اور ساف سترہ ہے اور ساوز کہری رنگ کا پانی ہے اتنی شفافیت ہے پانی میں کہ اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ نیچے پینے کو دل کر رہا ہے یہ ساف سترہ پانی ہے اس کی شفافیت بتا رہی ہے اور ابھی تو گتی کا پسام ہے اور یہ خودتی جو ہے یہ تیل ہے اور خودتی بنی ہوئی ہے یہ چیاروں پر سترہ ہیں یہ پہاڑ ہیں اور اس کا درمیان میں یہ تیل بنی ہوئی ہے یہ تیل بنی ہوئی ہے یہ تیل بنی ہوئی ہے جو دیکھنے والے کو باتے ہیں اور باش اللہ جہاں پر خیانس کا ایک سماؤں ہے وہ لوگ آتے ہیں اور وہ سبھی آتے ہیں کامی لوگ کے ہیں اور خانے اپنی جو ہے وہ اپنی جو لائل کے مطابق اپنی گنجائش کے مطابق جو ہے جو ہے انجائے گرتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ